بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کرنا چاہیے تھا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ ہماکت کیوں کی اس لیے کہ میں کم حمد انسان ہوں اس کی جررت نہیں کر سکا میں بھی کم حمد انسان ہوں ان بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکا میں نے آہستہ سے کہا تم لوگ شاید گریوال سے بھاگے ہوئے قیدی ہو میسٹر برینس نے چند لمحات کے بعد کہا اور میں چون کر انہیں دیکھنے لگا آپ نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا بہت غور کیا ہے میں نے اس پر اس کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اس سے قبل بھی کیا یہاں قیدی پہنچتے رہتے ہیں میری دینگی میں دو بار یہ ہوا لیکن وہ اے مکتے کہ ادھر آئے کہیں اور نکل جاتے تو شاید بات جاتے یہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا کیا تم جانتے ہو کہ یہ جگہ گریوال کی پہلی منزل ہے آپ لوگ جلدی فارغ ہو جائیں تاکہ میں آپ کو پھر باندھ سکو اگر وہ واپس آ گیا تو آپ کے لئے پہلے اور میرے لئے بعد میں پریشانی پیدا ہو جائے گی مسٹر نینسی براہ کرم آپ میری مدد کریں مسٹر برینسی اگر آپ نے کسی طرح انتظامیوں کو اطلاع بھی کر دی ہے تو براہ کرم جو میں کہہ رہا ہوں وہ ضرور کریں آپ کے مددگار اس سے قبل واپس آ گئے تو ظاہر ہے وہ آپ کو آزاد کرا لیں گے لیکن اگر وہ آ گیا تو آپ کی زندگی خطر میں پڑ جائے گی نینسی اس کی اداعیت پر عمل کرو مسٹر برینسی نے کہا اور نینسی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اس نے رسیوں کے وہ ٹکڑے لے کر ایک ایک کر کے سب کے ہاتھ کس دیے تھے پھر وہ میری طرف دیکھنے لگی یہ آخری کام میں نے انجام دیا تھا ان سب کو پہلے کیسی پوزیشن میں لانے کے بعد میں نے سب مشین گن سنبھال لی دروازے کے باہر آ کر محول کا جائزہ لیا اور یہ اندازہ لگا لیا کہ محول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے چنانچہ میں پھر واپس اندر آ گیا مسٹر برینسی دلچسپ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے چان لمحات خاموش رہنے کے بعد وہ بولے تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں جانے دیجئے مسٹر برینسی کیا فائدہ ان باتوں سے میں نے آئیستہ سے کہا شرافت کی ایک رمک بھی کسی کے اندر باقی رہتی ہے تو وہ ناقابل توجہ نہیں ہوتا میں تمہارے ان الفاظ سے اور اس کردار سے بہت متاثر ہوا ہوں تم نے ابھی مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں نے اگر انتظامیوں کو اطلاع بھی کر دی ہے تو میں اپنے ہاتھ پیر بندوالوں کیونکہ اس سے پہلے اگر وہ آ گیا تو میرے لئے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے گویا تم اس بات کی بھی توقع کر رہے ہو کہ میں نے انتظامیوں کو اطلاع کر دی ہوگی اور وہ لوگ یہاں پہنچنے والے ہوں گے میں نے مسٹر برینسی کی طرف عجیب نگاہوں سے دیکھا اور آہستہ سے گردن ہلا دی ہاں آپ کا خیال درست ہے میں اس کی توقع رکھتا ہوں کیا انتظامیوں کے آنے پر بھی تم دوسروں لوگوں کے ساتھ گرفتار نہیں ہو جاؤگے مسٹر برینسی نے کہا ظاہر ہے ایسا ہی ہوگا میں نے آرام سے کہا اس کے باوجود تم نے یہ خطرہ مول لیا آپ مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں مسٹر برینسی ایک میں بے وقوف ہوں احمق ہوں نہیں ایسی بات نہیں ہے بس میں آپ لوگوں پر ہونے والی زیادتی سے خوش نہیں ہوں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا ہمارے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا میرا یہ اندادہ درست ہے کہ تم لوگ گریوال سے بھاگے ہوئے قیدی ہو برینسی نے ایک بار پھر یہ سوال دہر آیا ٹھیک ہے آپ کا اندادہ درست ہے لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے کہا نہیں نہیں فرق کی بات نہیں ہے کیا وہ شخص تمہارا ہیڈ ہے مسٹر برینسی نے سوال کیا ہاں میں نے اس بات میں سار ہلا دیا وہ کہاں گیا ہے جہاں بھی گیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھتا مسٹر برینسی خاموش ہو گئے کافی دیر تک یہ خاموشی جاری رہی پھر وہ آہستہ سے بولے مجھے اپنا نام تم نے نہیں بتایا اور اگر ٹھیک سمجھو تو بتا دو اگر وہ اپنے مسئلے میں کامیاب ہو گیا تو یقیناً اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہاں سے نکلنے کے انتظامات کرنے کے لیے گیا ہوگا تو کیا وہ واپس آنے کے بعد ہم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا مسٹر برینسی کے اس سوال پر میں بری طرح چونک پڑا ایک لمحے کے لیے میرے دل میں بھی یہی خیال جاگا کہ واقعی اوڑے سے کچھ بھی بائید نہیں لیکن کیا ان بے گناہ انسانوں کو موت کے گاٹ اتارنا چاہیے کیا ان مصوم بچوں کی ان کی بے گناہی کی سزا ملنی چاہیے میں بھی کوئی جواب نہیں دے پایا تھا کہ دفتن باہر سے دروازے پر دستک سنائی دی اور میں سمل گیا میں نے دروازہ کھولا تو فرینک اندر آ گیا دروازہ کیوں بند کر لیا تھا اس نے متجسس نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا کوئی خاص وجہ نہیں ہے فرینک ہمارے دوست سو رہے ہیں فرینک نے سوال کیا کیا خیال ہے ان حالات میں انہیں نیند آ سکتی ہے ہاں واقعی ان حالات میں انہیں نیند کہاں آ سکتی ہے فرینک نے ہستے ہوئے کہا کوئی دیر حال میں خاموشی رہی پھر فرینک مجھ سے بولا اگر تم چاہو تو آرام کر سکتی ہو میں نے سونے کی بہت کوشش کی لیکن نیند نہیں آئی لیکن وہ چرن سنگ گہری نیند سو گیا ہے کمبخ سوتے میں خراتے بھی لیتا ہے اور یہ بہت بری عادت ہے پتہ نہیں اسے نیند کیسے آ گئی میں نے کوئی جواب نہیں دیا فرینک میرے نزدی کی مشین گن سنبھال کر بیٹھ گیا تھا پتہ نہیں اڑے کب تک واپس آئے گا فرینک دوبارہ بولا میں بھیر بھی خاموش رہا تو فرینک نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ سو جاؤ نہیں یار میں نے کہا نہ کہ مجھے نیند نہیں آ رہی میں نے کسی قدر ناخوشوار لہج میں کہا اور فرینک خاموش ہو گیا اس نے مجھ سے اڑنے کی کوشش نہیں کی تھی پتہ نہیں کیا وقت تھا جب اچانک اوڈے پہنچ گیا اس کے انداز سے ویشت ٹپک رہی تھی چیرہ آگ کی طرح سرخ تھا ہم دونوں اس کی یہ کیفیت دیکھ کر کھڑے ہو گئے خیریت مسٹر اوڈے فرینک نے پوچھا گڑ بڑ ہوگی بڑی زبردست گڑ بڑ ہوگی اوڈے نے پریشان لہج میں کہا کیا ہوا میں نے بھی سوال کیا کمبکٹ ڈائیسن گرفتار ہو چکا ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال کر نہیں روک سکا اس کی گرفتائی کو بھی تقریباً ایک ماہ گزر چکا ہے پتہ نہیں گریوالز کے کون سے علاقے میں بھی دیا گیا ہے اپنے ساتھ وہ ان چاروں کو بھی لے ڈوبا ہے جنہیں میں نے بڑی مشکل سے یہاں بجوایا تھا گویا اب یہاں ہمارے فرار کے لیے کوئی معقول بندوباس نہیں ہو سکتا اس کے لیے اب ہمیں خود ہی کوشش کرنا ہوگی اوڈے کے لہج میں پریشانی کے اثار نمائیا تھے وہ ایک طرف بیٹھ گیا اور پریشانی سے اپنی پیشانی سہلانے لگا کیا آپ کے خیال میں یہاں موجود لوگوں کو ہمارے بارے میں اطلاع ہو چکی ہے میں نے پوچھا نہیں ایسے اثار مجھے ابھی تک نظر نہیں آئے اگر ایسا ہوتا تو میرا خیال ہے ہمارے لیے مزید مصیبتیں پیدا ہو سکتی تھی تو پھر اب کیا کیا جائے مسٹر اوڈے پہلے ہمیں یہاں اپنی روپوشی کے انتظامات کرنے ہیں اور اس کے لیے ان سب لوگوں کو قتل کرنا ہوگا اوڈے نے وہی الفاظ کہے تھے جن کا خدشاہ مسٹر برینسی کو تھا میں نے چونکر اوڈے کو دیکھا اور بولا مسٹر اوڈے ہم لوگ وہ وقت یہیں گزار سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں ان لوگوں کو یرگمال بنانا ہوگا اس سلسلے میں مسٹر برینسی اور ان کے اہل خاندان کو ہم سے تعاون کرنا ہوگا نہیں مسٹر خان میں خطرات مول لینے کا عادی نہیں ہوں یہاں رہنا ہمارے لیے کتھی سود من نہیں ہے اور ان سب کو مارنا بحض ضروری ہے اس نے کہا اور میرے ہاتھ سے سب مشین گن لے لی اسی وقت لانس بھی اندر آ گیا یہ ایک اور مصیبت تھی کم وقت لانس بھی اوڈے کا ہمنواہ تھا اس سے قبل کے اوڈے ان سب کو نشانہ بناتا میں نے جپڑ کر اوڈے کی مشین گن کا روح اوپر کی سمت کر دیا ایک منٹ مسٹر اوڈے ایک منٹ اتنی جلد بادی بھی اچھی نہیں ہوتی آپ کو اپنے ساتھ ہی اسی اس بارے میں مشورہ کر لینا چاہیے کیوں مسٹر لانس کیا تم اس بات پر امادہ ہو کہ ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے میں نے کہا خان کیا تم نے ایک اہمکانہ حرکت نہیں کی ہے کیا تمہیں میرا اترام نہیں کرنا چاہیے میں آپ کے اترام کرتا ہوں مسٹر اوڈے لیکن کبھی کسی بھی کام میں جلد بادی ہمارے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے ان بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے سکون سے بیٹھیں اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے بعد یہ صرف آپ کا معاملہ نہیں ہے مسٹر اوڈے ہم لوگ بھی اس میں براہراس ملوث ہیں میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جلد بادی نہ کریں ممکن ہے ان لوگوں کے ذریعہ ہمارا کوئی مسئلہ حال ہو سکے بکواس مت کرو انہیں ختم کر دینا بہت ضروری ہے اوڈے نے کہا اور سب مشین گن کا رخ پھر ان کی طرف کر دیا اب بھی اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں پستول نکالوں میں نے پورتی سے پستول نکالا اور اس کی نال اوڈے کی کنپٹی پر رکھتا ہوا بولا یہ نہیں ہو سکتا مسٹر اوڈے مشین گن پھینک دو اور تم دونوں بھی میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ میرے لہجے کی اس غرارٹ کو پہلی بار ان لوگوں نے سنا تھا ایک لمحے کے لیے وہ سب حیران رہ گئے لیکن دوسری لمحے اوڈے کی کھوپڑی گھوم گئی اس نے سب مشین گن کو بڑے زور سے جٹکا دیا اور میرے سر پر مارنے کی کوشش کی لیکن میں اس کے لیے تیار تھا میں تھوڑا سا جھکا اور میری ٹانگ گھوم کر اوڈے کی کلائی پر پڑی مشین گن اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑی تھی لیکن اسی وقت لانس نے اپنی مشین گن کی نال کا رخ میری پشت پر لگا دیا تم نے جو احمقانہ حرکت کی ہے مسٹر خان اس کی تمہیں برپور سدا ملے گی وہ غر آیا اوہ نہیں جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے اکب سے چرن سنگھ کی آواز سنائی دی وہ سب مشین گن لیے کھڑا تھا اور اس کا رخ ان تینوں کی طرف تھا بادشاہ اگر ایسا ہوا تو تم سب کی لاشے بھی یہیں ترپتی نظر آئیں گی چرن سنگھ نے بادشاہ تو پنجابی میں کہا تھا لیکن باقی الفاظ انگریزی میں آدھا کیے تھے اوڈے فرینک اور لانس خونی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے تو بھی بے وکوف گدے تو بھی اوڈے دھاڑا او جی میں خود کو بے وکوف مانتا ہوں گدہ مانتا ہوں مگر اپنے خان جی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو پھر میں دولتی جہاڑی دوں گا چرن سنگھ نے ہنستے ہوئے کہا اور اوڈے غصے سے دانت پیسنے لگا یہ پاگل ہو گیا بکواس کرتا ہے تم خود بتاؤ کیا ان لوگوں کو زندہ چھوڑنا ہمارے حق میں بیتر ہوگا اگر ہم ان لوگوں کو زندہ چھوڑ کر یہاں سے نکل بھی گئے تو یہ فوراں ہمارے بارے میں مقامی حقام کو اطلاع دے دیں گے اور پھر مقامی حقام ہمیں تلاش کرتے پھریں گے یہ جگہ ہمارے لیے اجنبی ہے ہم صحیح طور پر اس کے بارے میں نہیں جانتے وہ ہمیں تلاش کر لیں گے اور اس کے بعد ایک بار پھر تم لوگ گریوال کی صعوبتوں میں گرفتار ہو جاؤ گے چرن سنگھ میں نے تیرے اوپر احسانات کیے ہیں اور اس کا صلحہ تو یہ دے رہا ہے اس بے وکوف انسان کی موت تو اب اس کا مقدر بن چکی ہے تو بھی ہمارکت کا ثبوت دے رہا ہے اوڈے نے چرن سنگھ سے کہا اسی وقت لانس نے چلاکی دکھانے کی کوشش کی تھی لیکن چرن سنگھ کے ہاتھ میں دبی ہوئی مشین گن سے گولیاں نکلیں اور لانس کے بدن میں پیوست ہو گئی اوڈے کا چہرہ بھوسے سے سرخ ہو گیا تھا اس نے میرے پسٹول کی پرواہ کیے بغیر سب مشین گن پوری قوت سے میرے پیٹ پر دے ماری میں اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا پیٹ میں بڑے زور کی تکلیف ہوئی اس کے ساتھ ہی اوڈے مجھ پر آ پڑا اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں باقاعدہ اوڈے سے جنگ کروں اسی دوران چرن سنگھ فرینک تک پہنچ چکا تھا اور فرینک کا بھی وہی ہشر ہوا جو لانس کا ہوا تھا چونکہ اس نے بھی مشین گن کا رخ چرن سنگھ کی طرف کر کے فائر کیے تھے لیکن چرن سنگھ نے خود کو بچا کر فرینک کے بدن میں گوریاں اتار دی اوڈے مجھ سے کچھ اس طرح گتھا ہوا تھا کہ نہ میں پسٹول استعمال کر سکتا تھا اور نہ وہ مشین گن اس صورتحال کی وجہ سے چرن سنگھ بھی بے بس ہو گیا تھا اور اب وہ اس موقع پر کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن جلدی میں نے اوڈے کو سمال دیا بلا شبہ وہ کسی گینڈے ہی کی طرح طاقتور تھا لیکن میں نے اب تک جو کچھ سیکھا تھا اس کے استعمال کا بہترین موقع یہی پایا تھا میں نے اوڈے کا دونوں ٹانگوں پر اچھال کر دیوار پر دے مارا اس کے ساتھ ہی اس کی سب مشین گن ہاتھ سے دور گر گئی لیکن میرا پسٹول بھی میرے ہاتھ میں نہیں رہ سکا میں نے اسے اٹھنے کا موقع نہیں دیا اور اس کے قریب پہنچ کر لگاتار ٹھوکریں اس کے سر پسلیوں پر لگانا شروع کر دی اوڈے نے میری ٹانگ پکڑ کر ایک دوردار جٹکا دیا لیکن میں الٹی گلابادی کھا گیا اور اوڈے کے نزدیک جا کھڑا ہوا اوڈے اسی دوران سمل گیا وہ ایک بار پھر میری طرف جٹا لیکن اب چرن سنگھ کو موقع مل گیا تھا اس نے ایک بریسٹ مارا اور اوڈے کے بدن میں کئی گولیاں داخل ہوں گی اس کے جسم سے خون بینے لگا اور وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر دیوار سے جا چپکا پھر آہستہ آہستہ خون کی لکیر دیوار پر چھوڑتا نیچے آ رہا اسی دوران لانس اور فرینک سرد ہو چکے تھے میں نے اوڈے کا دیکھا اور نفرت سے اس کے مو پر تھوک دیا یہ شخص انسانیت کو بھول بیٹھا تھا بے شک اس کی زندگی میں کچھ علمناک واقع رنما ہوئے تھے لیکن اس کا انتقام کچھ بے گناہ لوگوں سے تو نہیں لیا جا سکتا تھا ٹھیک کہتے ہو واقعی یہ قابل نفرت شخص ہے ہم پر اس طرح حکومت کرتا تھا جیسے ہم اس کے غلام ہو ان بے گناہ لوگوں کے لئے میرا دل بھی کڑ رہا تھا ان بے گناہ لوگوں کے لئے میرا دل بھی کڑ رہا تھا مگر میں مجبور تھا اپنی زندگی بھی بچانا چاہتا تھا اسی دوران وہ سب وحشت زدہ نگاہوں سے اس خوندی مندر کو دیکھ رہے تھے برینسی کیلس اور نینسی کے بدن تھر تھر کانپ رہے تھے یہ لمحات ان کے لئے زندگی اور موت کے لمحات تھے ذرہ دی لگزش انہیں موت سے ہم کنار کر سکتی تھی لیکن خدا کا شکر تھا کہ میں ان بے گناہ لوگوں کی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا فضا پر ایک لمحے کے لئے گہرہ سناٹا مسلط ہو گیا ہم سب خاموشی سے ان لاشوں کو دیکھ رہے تھے اوڈے کو دیکھ رہے تھے جس نے اب تک بہت کچھ کیا تھا بلا شبہ وہ ایک عجیب و غریب انسان تھا میں کم از کم اس بات کو نہیں بول سکتا تھا کہ اس نے میری رہائے کے لئے کام کیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھی وہ غیر انسانی فطرت کا مالک بھی تھا راستے بھر جس طرح وہ قتل عام کرتا آیا تھا وہ ہم میں سے کسی کو بھی گوارہ نہیں تھا وہ لوگ جو ہمارے ہاتھوں مارے گئے تھے بے شک ہمارے بددرین دشمن تھے اور اگر وہ نہ بھی مارے جاتے تو ہمیں موت کا شکار ہونا ہی پڑتا لیکن اس کے باوجود وہ انسان تھے اور انسانوں کا اس طرح خون بہانہ محمولی بات نہیں ہے اوڈے کی نگاہوں میں اس خون کی کوئی وقت نہیں تھی تھوڑی دیر کے بعد مسٹر برینسی نے یہ سکوپ توڑا میرے ہاتھ کھول دو واہستہ سے بولے اور چرن سنگھ ان کی طرف دیکھنے لگا واہ جی واہ میں سردار ہوں مگر یہ میرا بھائی تو سردار نہیں ہے اس نے مزاق کے انداز میں کہا اور مجھے اس محول کے باوجود ہنسی آگئی نہیں چرن سنگھ ہاتھ کھول دو مسٹر برینسی کے اب بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو کچھ بھی نہیں چاہتا مگر گرفتار بھی نہیں ہونا چاہتا ابھی میں ان کے ہاتھ کھول دوں گا تو یہ یہاں سے جائیں گے اور سیدھے ٹیلی فون کے نزدیک پہنچیں گے چرن سنگھ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا اب بلدہ تمہاری اجازت کے بغیر میں نہیں جا سکتا اور اگر نکل بھی گیا یہاں سے تو کم بز کم تم لوگوں کو پھنسانے کی کوشش نہیں کروں گا جنہوں نے میرے بے گناہ خاندان کو بچایا ہے مسٹر برینسی نے کہا چرن سنگھ ہاتھ کھول دو ان سب کے پلیز میں نے کہا اور چرن سنگھ نے دونوں شانے ہلا کر سب مشین گن ایک طرف رکھتی جیسے تمہاری مرضی جی ویسے بھی اب کون سا بچنا ہے اپنی زندگی میں ایک اچھا کام ہی کرتے جائیں چرن سنگھ نے آگے بڑھ کر مسٹر برینسی کے ہاتھ کھول دیئے مسٹر برینسی نے کیلس اور کیلس نے نینسی کے اور اس کے بعد دونوں بچوں کو بھی کھول دیا وہ سب خوف زیدہ نظر آ رہے تھے اب یہاں پانچ لاشیں اکٹھی ہو گئی تھی میں اور چرن سنگھ رہ گئے تھے یا پھر یہاں کے رہنے والے بڑی عجیب سی کیفیت پیدا ہو گی تھی اس وقت تب مسٹر برینسی نے کہا دیکھو دوست احسار پسندی اور کار خیر کے لیے تم تنہا نہیں ہو بے شک یہ میرا فرض ہے کہ میں گریوال سے فرار ہونے والوں کو فوری طور پر مقامی انتظامیاں کے سپور کر دوں خاص طور سے اس لیے بھی کہ میں خود ایک فوجی ہوں لیکن بعض اوقات اپنے تمام فرائز کو بھول کر صرف انسانیت کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس سلسلے میں تم ہی ایک انسان نہیں ہو میں تمہاری مدد کروں گا ہاں میں تم دونوں کو مقامی انتظامیاں کے ہاتھ نہیں لگنے دوں گا یہ میرا عہد ہے مسٹر برینسی کے الفاظ فضاء میں گونج رہے تھے اور ہم سب متحیرانہ انداز میں ان کی شکل دیکھ رہے تھے اوڈے فرینک لانس اور میگن کی لاشیں مقتول ملازم کی لاش کے ساتھ جو اب بری طرح سڑ رہی تھی مسٹر برینسی کی رہائشگاہ کے اکمی ہاتھے میں ایک گڑا کھوڑ کر دفن کر دی گئی مسٹر برینسی ہر طرح ہم دونوں کے تعاون پر امادہ نظر آتے تھے انہوں نے کہا ایک ریٹائر فوجی اور اپنی حکومت کا وفادار ہونے کی ایسیت سے میرا فرض ہے کہ اگر میں تم دونوں کے چنگل سے بچ جاؤں تو سب سے پہلا کام یہی کروں کہ تمہارے بارے میں انتظامیوں کو اطلاع دے دوں لیکن یہاں انسانی رشتوں کا کھیل شروع ہو گیا ہے تم نے انسانیت کے رشتوں کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے ان ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جن کی مدد سے تمہاری زندگی بچ سکتی تھی اور تم یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر سکتے تھے کامیابی یا ناکامی تمہارا ذاتی مسئلہ تھی ممکن ہے جس طرح گریوال کی خوفناک بندشیں توڑ کر تم یہاں تک پہنچے اسی طرح یہاں سے نکل جانے میں بھی کامیاب ہو جاتے لیکن تم نے اپنی آداد دی بلکہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر ہماری زندگیاں بچا لی ہیں میں کس طرح اس دریندگی کا ثبوت دے سکتا ہوں کہ تمہیں گرفتار کرا دوں میں خود پوری زندگی اپنی قوم اور اپنی حکومت کا مجرم سمجھ کر شرمندہ رہ سکتا ہوں برینسی سچے دل سے یہ باتیں کر رہا تھا نینسی میری بچی اور کیلس تم جانتی ہو کہ تمہیں کس طرح یہ راد راد رکھنا ہے اس کے بعد ہی ایک گڑا کھوڑ کر لاشیں دفن کر دی گئی تھی اس دوپیر جو لنچ ہم نے کیا وہ یادگار حیثیت کا حامل تھا مجھے تو یہی محسوس ہوا جیسے صدیوں بعد میں دوبارہ انسانوں کی عبادی میں پہنچا ہوں چرن چنگ نے کھانا کھاتے ہوئے کہا بھائی جی اتنا امدہ کھانا کھلا کر اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اپنے ہاتھوں سے پانسی لگا کر مر جاؤں تو میں اس کی بات مان لوں گا کیا میں اس بات پر شک کروں کہ تم لوگ گریوال سے باغے ہوئے قیدی ہو مستر برینسی نے کہا نہیں مستر برینسی یہ حقیقت ہے تم جس جرم کی پاداش میں وہاں پنچائے گئے تھے وہ اب تمہارے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے وہاں رہ کر اور یہاں پہنچنے تک تم جن مسائب کا شکار ہوئے شاید وہ سزا تمہارے جرائم کے لئے کافی ہو اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہارے لئے کیا کروں ہم اس سے زیادہ بھی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتے مستر برینسی یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور اگر زندگی باقی ہے تو یہاں سے بھی نکل جائیں گے میں نے کہا میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا مستر برینسی نے کہا ہمیں ایک بار اور ایسا ہی کھانا کھلا دیں اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے چرن سنگھ نے کہا نہیں میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا مجھے سوچنے دو کہ میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں پھر چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولے تم یہاں سے کہاں جانا چاہتے ہو کسی بھی ایسی جگہ جہاں خود کو آزاد محسوس کر سکے اس کے بعد کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بن ہی جائے گا اس جگہ کے بارے میں تفصیل جانتے ہو نہیں یہ گریوال کا ہیڈ کوارٹر ہے یہاں کی عبادی تقریباً ڈیڑھ لاکھ نفوس پر مشتمل ہے جس میں سے تقریباً ڈیڑھ لاکھ نفوس گریوال کی انتظامیوں سے متعلق ہیں ان میں مختلف ممالک کے باشندے ہیں جو اپنے اپنے ملکوں کے قیدیوں کا ریکارڈ رکھتے ہیں مفرور قیدیوں کی تلاش اور ان کے خلاف کاروائیوں کے لیے بیس مزید افراد پر مشتمل دستے ہیں جو ہر طرح کے ساد و سامان سے لحس ہیں اور اکثر مفرور قیدیوں کو گرفتار کر کے لاتے ہیں دین کا رابطہ گریوال سے رہتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے فرار کی اطلاع ان تک پہنچ چکی ہوگی یہ جزیرہ نہیں بلکہ جزیرہ نمہ ہے لیکن تانڈوز نے تقریباً دو سال سے خوشکی کا راستہ ختم کر کے رکھ دیا ہے اور یہ مسئلہ خالص سپینی حکومت کا مسئلہ ہے اس لئے ہیڈ کوارٹر کی انتظامیاں اس میں مداخلت نہیں کرتی یہاں آنے وارے اور یہاں سے جانے والے صرف سمندری راستے استعمال کرتے ہیں اور اس کے لئے حکومت کے بحری جنگی جہاز استعمال ہوتے ہیں غیر سرکاری بشندے بھی انہیں جنگی جہازوں میں سفر کرتے ہیں اور انہیں جانچ پرطال کے سخت مرائل سے گزرنا پڑتا ہے ان علاق میں کسی اجنبی شخص کا ان جہازوں کے ذریعے یہاں سے نکل جانا تقریباً ناممکنات میں سے ہے میں تمہیں کسی قیمت پر اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اس طرح یہاں سے نکل جانے کی کوشش کرو یہ ممکن ہی نہیں ہے میسٹر برینسی نے عجیب انداز میں کہا اور میں اس میں ان کی اپنائیت کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا اچانک وہ سوال مجھ سے پہلے چرن سنگھ سے پوچھ بیٹھا جو میرے ذہن میں آیا تھا یہ تانڈوز کیا چیز ہے اس نے اپنی انگریزی میں پنجابی شامل کرتے ہوئے کہا اور میسٹر برینسی اسے دیکھنے لگے تانڈوز آج گل اس علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں دراصل یہ لوگ گریوال علاقوں کے وہ قدیم قیدی ہیں جو صدیوں سے یہاں آباد ہیں اس وقت بھی جب اسپینش حکومت نے بین الاقوامی معاہدے کے تحت مشترکہ قید خانے قائم نہیں کیے تھے یعنی زمانہ قدیم میں گریوال کی ان جزیروں کو قیدیوں کے لیے مناسب ترین سمجھا گیا تھا اور یہاں وہ تمام قیدی لاکر رکھے جاتے تھے جو شہنشاہوں کے مخالف ہوتے تھے اور پھر جب قید کی میاد ختم ہو جاتی تو اپنی دنیا سے اس قدر اجنبی ہو چکے ہوتے کہ کسی بھی قیمت پر وہاں جانا پسند نہیں کرتے تھے ایسے قیدیوں کو جن پر چوروں ڈاکووں قاتلوں اور ہر قسم کے جرائم پیش افراد کی بہتات تھی اسپین کی شہروں میں آباد نہیں کیا جا سکتا تھا چنانچہ اسپین کی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ان قیدیوں کو پہاڑوں میں آباد کر دیا جائے اور انہیں زندگی کی عام سہولتیں فراہم کر دی جائیں چنانچہ تانڈوز کی یہ بستیاں قائم ہوگی چی بستیاں تھی جہاں زندگی کی سہولتیں صرف اس قدر تھیں کہ وہ لوگ زندہ رہ سکیں لیکن اس وقت کی حکومت نے مستقبل میں پیش آنے والی صورتحال پر غور نہیں کیا تھا تانڈوز وہیں آباد ہو گئے اور ان کے معاملات زندگی جاری ہو گئے یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے اور کبھی کشتیوں میں بیٹھ کر جہازوں میں لوٹ مار بھی کیا کرتے تھے لیکن کوئی بڑی بیری قضاقی انہوں نے نہیں کی تھی حکومت ان کی طرح سے اندیشوں کا شکار ضرور تھی لیکن اس معاملے میں کوئی مؤثر کاروائی عمل میں نہیں آسکی اور یہ منظم ہوتے چلے گئے پچھلے چند سالوں نے انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور اپنے لیے اپنے ہی علاقے میں خود مختاری کا مطالبہ کرنے لگے اس سلسلے میں انہوں نے پہلو تو قانونی کاروائیاں کی لیکن حکومت نے جب ان کی سرکوبی کے لیے چھوٹے چھوٹے فوجی دست سے روانہ کیے تو چندی گھنٹوں کے بعد ان فوجی دستوں کو تیس نیس کر دیا گیا صرف چندی افراد زندہ واپس آ سکے تھے اس کے بعد سے چھوٹی موٹی کاروائیاں جاری نہیں لیکن ان لوگوں نے جنگلوں اور پاڑوں میں اس طرح اپنے مرچے بنا رکھے ہیں کہ چھوٹی موٹی جنگی کاروائیاں بلکل بے اثر ثابت ہوتی ہیں تانڈوز کے خلاف چھوٹی موٹی کاروائیاں اب بھی جاری رہتی ہیں اس علاقے کی سردی بستی فیری کول ہے فیری کول بھی تقریباً ساٹھ ہزار افراد کی عبادی ہے لیکن اب زیادہ تر یہاں تانڈوز کے خلاف کاروائی کرنے والے رضاکار دستے ہی متعین ہیں تانڈوز مختلف راستوں سے یہاں بھی پہنچ گئے ہیں اور ان کی وحشت خید کاروائیاں اس جگہ بھی جاری رہتی ہیں اکثر و بشتر علمناک حادثے ہوتے رہتے ہیں انہوں نے اس جزیرہ نمہ کا خوشکی راستہ بند کر دیا ہے اور فیری کول کے بعد ان کا اپنا علاقہ شروع ہو جاتا ہے چنانچہ اس طرح سے کوئی آمد و رفت ممکن نہیں مسٹر برینسی نے مکمل تفصیلات بتاتے ہوئے کہا اور میں گہری سوچ میں ڈھوب گیا چند لمغات کے بعد میں نے گردن اٹھائی اور مسٹر برینسی اس کہا مسٹر برینسی اس معلومات کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزاروں آپ نے چونکہ ہم پر اتنی توجہ دیا اور ہماری وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہونے کے باوجود آپ نے ہمیں معاف کر دیا ہے اس لیے مجھے جررت ہوئی ہے کہ میں آپ سے مزید اس سلسلے میں معلومات حاصل کروں مسٹر برینسی کے ہونٹوں پر مسکرات پھیل گئی پھر وہ بولے تم کس جرم کی پداش میں گریوال لائے گئے تھے کیوں یہ سوال آپ نے اتنی دیر کے بعد کیوں کیا میں نے پوچھا نہ کرتا جیسا کہ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں لیکن گریوال میں لائے جانے والے وہ قیدی ہوتے ہیں جو اخلاق و عداب اور انسانیت کی حدود سے گزر چکے ہوتے ہیں میں جیسا کہ تمہارا وہ ساتھی جس کا نام تم اوڈے لیتے تھے اور جیسا کہ اس کے دوسرے ساتھی تھے سوائے اس شخص میگن کے جسے بدردی سے قتل کر دیا گیا ہے ایسے لوگ تو گریوال سے باغے ہوئے لوگوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں لیکن وہ جو احسان کرنے کے بعد بھی اپنا احسان تسلیم نہیں کرتے ایسے خطرناک قیدی نہیں ہو سکتے جنہیں گریوال جیسی بیانک جگہ لائے جائے بعض لوگ گردش وقت کے قیدی بھی ہوتے ہیں میں نے کہا اور مسٹر برینسی ہم دردانہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیچ تر بے گناہ لوگ ایسے ایسے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ انسانیت ان پر چیخ اٹھتی ہے خیر تم کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھنا نہیں بلکہ مشورہ لینا چاہتا ہوں مطمئن رہو میں تمہیں مشورہ دوں گا تم نے میری اور میرے خاندان کی زندگی بچائی ہے اسے تحفظ فرام کیا ہے تو یہ بات میرے فرائض میں بھی شامل ہے کہ میں تمہارے ساتھ وہ ہر ممکن تعاون کروں جو کر سکتا ہوں شکریہ مسٹر برینسی کیا کوئی صورت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم دونوں ان جادوں میں یہاں سے باہر نکل سکیں میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ سمندر کے راستے سفر کرنے والے ایک ایک شخص پر اتنی کڑی نگاہ رکھی جاتی ہے کہ کسی اجنبی کا یہاں داخل ہونا یا یہاں سے نکل جانا نممکنات میں سے ہے مسٹر برینسی نے کہا اور وہ رضاکار جو بینل قوامی حسیت رکھتے ہیں میرا مطلب ہے گریوال کے قیدیوں کی نگران کیا یہاں سے باہر نہیں آتے جاتے رہتے ان کی ایک میاد ہوتی ہے اس میاد سے پہلے وہ یہاں سے نہیں جاتے اور جب کوئی گروہ یہاں اپنی تقریری کا وقت پورا کر کے واپس جاتا ہے تو بے شمار مرائل سے گزر کر اسے یہاں سے نکلنا نصیب ہوتا ہے یہ سب کچھ اس بینل قوامی معاہدے کے تحت شرائط کے طور پر تیع شدائے تاکہ گریوال کا کوئی مفرور قیدی یہاں سے نہ نکل سکے گویا راستہ محدود ہے ہمارے لئے ہاں اس سلسلے میں کوئی بھی کوشش بظاہر کارگر نہیں ہو سکتی تاہم اگر تم چاہتے ہو تو حالات کا جائدہ لے لو ممکن ہے تم بھی اس سلسلے میں کوئی بہتر تدبیر کر سکو مسٹر برینسی نے جواب دیا دوسری ضرورت خوش کی کہ اس راستے سے نکلنے کی گیا ہے جو تانڈوز کے علاقے سے گزرتے آئے کہ اس طرف سے سفر نہیں کیا جا سکتا بے شک اس میں مشکلات ضرور پیش آئیں گی لیکن میرا خیال ہے اگر ہم تانڈوز کے علاقوں سے ہو کر نکلنے کی کوشش کریں تو ممکن ہے کامجابی نصیب ہو ہی جائے مسٹر برینسی نے میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا لیا تھا لیکن کچھ بولے نہیں تھے جو ہی میں خاموش ہوا وہ بول پڑے نممکن ہے نممکن زندگی کھو بیٹھ ہوگے وہ اجنبیوں کی بو سونگ لیتے ہیں اور ہر اجنبی کو حکومت کا نمائندہ سمجھتے ہیں میں نہیں جانتا کہ تم کس طرح اپنے آپ کو ان میں شامل کر سکوگے وہ صفاق اور ویشی قاتل اور لوٹے رہے ہیں وہ انسانی سے اس قدر ناشتہ ہو چکے ہیں کہ اگر تم ان کی کاروائیوں کے نمونے دیکھو تو برداشت نہ کر سکو دیوانے ہیں سب کے سب ان کی کاروائیاں یہاں تک پھیلی ہوئی ہیں اگر تم شہر کی سیر کے لیے نکل جاؤ تو تمہیں ایسے اثار ضرور ملیں گے جو تانڈوز دیش پسندوں کی کاروائیوں کی یادگار ہوں گے تو پھر بھائی جی بہتر یہی ہے کہ ہم یہیں شادی وادی کر لیں بچے پیدا کریں اور آرام سے رہیں چرن سنگھ نے پنجابی زبان میں کہا اور میں ہنسنے لگا مسٹر برینسی بھی مسکرائے اور بولے کیا کہتا ہے تمہارا یہ دوست کچھ نہیں کہہ رہا بس یہی بولا ہے کہ ہم یہی ریائش اختیار کر لیں بہتر یہی ہے مسٹر برینسی اس بات پر مسکرائے نہیں بلکہ سندھیجدہ سے ہو گیا انہوں نے گہری سانس لے کر کہا کاش یہ ممکن ہوتا لیکن گریوال سے فرار کا منصوبہ اس لیے تو نہ بنایا گیا ہوگا کہ وہاں سے ہٹ کر یہاں آباد ہو جاؤ تم یقیناً ان لوگوں کے درمیان جانا چاہتے ہوگے جو تمہارے اپنے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مسٹر برینسی بڑا دل تڑپتا ہے ان لوگوں کے لئے لیکن بیر طور ہم کچھ نہ کچھ سوچیں گے کوئی حال نکال ہی لیں گے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں میں تم سے مسٹر برینسی نے کہا اس وقت تک جب تک کوئی مکمل صورتحال ذین میں نہ آ جائے مناسب ہوگا کہ تم اسی جگہ قیام کرو تم دونوں مجھ پر اور میرے اہل خاندان پر کسی طرح بار نہیں بنو گے میں تمہاری بہتر افادت کر سکوں گا اور یہ کام کر کے مجھے خوشی بھی ہوگی میں نے شکر گزار نگاہوں سے مسٹر برینسی کو دیکھا اور گردن ہلا کر بولا مسٹر برینسی اس دیارے غیر میں آپ کیا یہ تعاون ہماری زندگی کے لئے بہت بڑی نعمت ہے حالانکہ ہمارے آتوں آپ کو نقصان ہی پہنچا ہے مسٹر برینسی پھر اپنے مقصود انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولے بہتر ہے کہ ہم تکلفات میں وقت ضائع نہ کرے کیا تم میری یہ پیشکش قبول کرتے ہو میں جانتا ہوں کہ گریوال سے نکل آنے والے اس قدر کم حمت اور عام سے لوگ نہیں ہوں گے جو مجھ جیسے کمزور بوڑے کا سہارا قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں لیکن وقت کا تقاضی یہی ہے کہ تمہارے معاملات میں مداخلت کروں یہ بحث تو اب ختم کہ تم یہاں نہیں رہو گے اس کے ساتھ ساتھی یہ پیشکش کرتا ہوں کہ میں اپنی تمام تر صلحیصوں سے کام لے کر تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کروں گا فوجی زندگی سے ریٹائر ہونے کے بعد میں نے یہ پرسکون گوشہ پناہ لیا تھا اس لیے بھی کہ میرے ساتھ بھی کچھ علمناک واقعات پیش آ چکے ہیں لیکن میرے تعلقات مختلف لوگوں سے ہیں دنیا سے کنارہ کشی کا یہ دور زیادہ طویل نہیں میں اپنے تعلقات بھی بحال کروں گا اور تمہارے لئے یہاں سے نکال لے کے راستے بھی تلاش کروں گا یہ میری مخلصانہ پیشکش ہے چنانچہ کچھ وقت اس منان سے گزارو ہاں اپنے طور پر تم پلاننگ کر سکتے ہو اور مجھ سے مشورہ بھی ویسے میں ہیڈکوارٹر کی تازہ صورتحال کا جائدہ لینے کے بعد تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ کچھ نئے قیدیوں کے فرار کی خبریں یہاں تک پہنچی ہیں یا نہیں اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میں تمہیں موقع دوں گا کہ تم یہاں کی سیر بھی کر لو ہم نے مسٹر بینسی کی یہ پیشکش قبول کر لی تھی چنانچہ یہاں ہماری حیثیت مہمانوں کیسی ہو گئی لیکن ایسے مہمانوں کیسی جو عام لوگوں کی نگاہوں میں نہیں آ سکتے تھے مسٹر بینسی نے اپنے علی خاندان کو خصوصی طور پر یہ ہدایت کر دی تھی کہ ہمارے بارے میں کوئی خبر باہر نہ جانے پائے بچوں کو انہوں نے خاص طور سے عدائت کی تھی انہی سے خطرہ تھا ورنہ باقی لوگ تو سنجیدہ تھے دوسری رات ہی مسٹر بینسی نے نینسی کے بارے میں بھی بات کی اور مسٹر بینسی نے غمناک لہج میں بتایا ایشر نینسی کا شور تھا اور ان بچوں کا باپ بہت ہی خوبزورت جوان تھا تم نے ڈرائنگ روم میں اس کی تصویریں لگی ہوئی دیکھی ہوں گی اور یہ لباس جو تمہارے بدن پر موجود ہے ایشر کے ہی یادگار ہے وہ ایک ہوائی جہاز کا شکار ہو گیا نینسی اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی اس کے بعد نینسی غموں کے امبار تلے دب گئی اس کا ذہنی دوازن بھی کسی قدر خراب ہو گیا ہے کبھی اس پر دورہ بھی پڑ جاتا ہے ویسے عام طور سے وہ خاموشی رہتی ہے میرا خیال ایشر کے موت سے آج تک کسی نے اس کے انٹے پر مسکرات نہیں دیکھی یہ بچے باپ سے محروم ہو گئے ہیں میرا بیٹا بائر کا کربار کرتا ہے اور کبھی کبھی یہاں آتا ہے میں شاید یہ علاقہ چھوڑ دیتا لیکن نینسی یہاں سے نہیں جانا چاہتی اور یہی کیفیت کیلس کی بھی ہے ان دونوں کی وجہ سے میں اپنے اس ہوای علاقے کو چھوڑ نہیں سکتا نینسی کی اس بیچارگی پر ہم دونوں کو ہی دکھ ہوا بہرحال ہم یہاں رہ کر ان کے لیے کسی طور پر بھی وضن نہیں بننا چاہتے لیکن مجبوریاں بھی کوئی حیثیت رکھتی تھی مستر برینسی نے ہمارے لیے واقعی کوششن شروع کر دی تھی اب وہ دن بھر گھر سے غائب رہتی ان کی غیر مجودگی میں کیلس اور نینسی یہاں کے معمولات سنبھالے رہتی تھی مستر برینسی کا حلقہ عباب بہت ہی محدود تھا صرف چاندی افراد کبھی کبار وہاں آ جاتے تھے جن سے مستر برینسی ڈرائنگ روم میں ہی ملاقات کرتے اور وہیں سے رخصت کر دیتے اسی دوران صرف دو بار ایسا ہوا تھا جب ان کے ملاقاتی آئے تھے یہ بھی بوڑے اور ریٹائرڈ فوجی تھے ہم متمین تھے کہ کسی طرح کوئی پریشانی فوری طور پر نہیں تھی امدہ سے امدہ کھانا فرام کیا جا رہا تھا الگی بھل کی وردش بھی ہم نے جاری رکھی تھی خاص طور سے دونوں بچے ہر وقت ہمارے ساتھ لگے رہتے تھے لیکن ہم ان بچوں کو خود سے زیادہ مانوس کرنا نہیں چاہتے تھے ورنہ ہماری روانگی کے بعد ان کے لیے پھر دکھ پیدا ہو جاتے چاند روز بعد مسٹر بینسی نے بتایا کہ یہاں نئے مفرور قیدیوں کے پہنچنے کی کوئی اطلاع بظاہر نہیں چند پولیس افران سے ان کی دوستی ہے ان کے درمیان بھی وہ عام سے اٹھتے بیٹھتے رہیں ہر موضوع پر بات چیت ہوئی ہے لیکن ایسی کوئی اطلاع ان کے کانوں تک نہیں پہنچی اور اس وجہ سے اگر ہم لوگ چاہیں تو تھوڑی بہت عوارہ گردی بھی کر سکتے ہیں لیکن مسٹر بینسی کے ساتھ انہوں نے تنہا ہمیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی تھی مسٹر بینسی کبھی کبھی بہت اداس ہو جاتے تھے ایک بار انہوں نے کہا اب تو جی یہ چاہتا ہے کہ یہاں تو خود بھی تم لوگوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤں یا پھر تم لوگوں کو ہی یہاں رہنے پر مجبور کر دوں کچھ ایسی انسیت ہوگی ہے تم سے سوچتا ہوں تم چلے جاؤ گے تو ایک بار پھر اداسیاں میری زندگی میں لوٹ آئیں گے آپ اپنے بیٹے کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے مسٹر بینسی یہ دونوں خواتین کا یہ اس پر تیار ہو جائیں میں واقعی اب بہت تھکن محسوس کرنے لگا ہوں بہرحال ایک منظوبہ میرے ذہن میں آیا ہے جو مخلصانہ طور پر میں تمہارے کانوں تک پہنچ جاتا ہوں جی جی فرمائیے اگر تم پولیس افسران کے طور پر فیری کل تک پہنچ جاؤ اور وہاں اپنے لئے کوئی ایسی جگہ بنا لو تم میرا خیال ہے کچھ حرصہ وہاں گزارنے کے بعد واپس آ کر تم یہاں سے باہر جانے کا مطالبہ کر سکتے ہو تم دونوں ذہین ہو میں تمہارا تیزیہ کرتا رہا ہوں اگر یہ کوشش کر لو اور یہ دہشت پسندوں کے خلاف تھوڑی بہت کاروائی کر لو تو تمہیں ایک خاص مقام اصل ہو جائے گا اور اس کے بعد تم یہاں سے باہر نکلنے کا مطالبہ کر سکتے ہو یہ منصوبہ دیر طلب ضرور ہے لیکن میرا خیال ہے اس علاقے سے نکلنے کا اس سے موثر ذریعہ اور کوئی نہیں مسٹر برینسی کے اس منصوبے پر ہم دونوں غور کرنے لگے اسی دوران اس علاقے کی جتنی تھیروسیات کی تھی اور جو کوئی یہاں دیکھا تھا اس سے مسٹر برینسی کی باتوں کی تصدیق ہوتی تھی کہ یہاں سے نکلنا آسان کام نہیں بلکہ ایک طرح سے ناممکن ہے یہاں ان لوگوں نے اس قدر سخت انتظامات کر رکھا تھا کہ کسی کا نکل جانا یا داخل ہو جانا ناممکنات میں سے ہی تھا یہ منصوبہ دیر طلب ضرور ہے لیکن میرا خیال ہے اس علاقے سے نکلنے کا اس سے موثر ذریعہ اور کوئی نہیں مسٹر برینسی کے اس منصوبے پر ہم دونوں غور کرنے لگے تھے اسے دوران اس علاقے کی جتنی سیروسیات کی تھی اور جو کوئی یہاں دیکھا تھا اس سے مسٹر برینسی کی باتوں کی تصدیق ہوتی تھی کہ یہاں سے نکلنا آسان کام نہیں بلکہ ایک طرح سے ناممکن ہے یہاں ان لوگوں نے اس قدر سخت انتظام کر رکھا تھا کہ کسی طرح یہاں سے نکل جانا یا داخل ہونا ناممکنات میں سے تھا چنانچہ تھوڑے وقت کا ریاں اور صحیح اسی امید پر کہ شاید کوئی بہتر صورت پیدا ہو جائے چرن سنگھ تو فوراں تیار ہو گیا تھا لیکن میں نے کچھ سوچنے کا وقت طلب کیا اور اسی رات میں نے چرن سنگھ سے اس سلسلے میں گفتگو کی مشٹر برینسی کا یہ منصوبہ نہیتی پیچیدہ ہے ہم یہاں سے فیری کول چلے جاتے ہیں اور وہاں پر تانڈوں کے خلاف کاروائیوں میں حصہ لیتے ہیں تو کیا یہ کام آسان ہوگا میں نے کہا بھائی جی تانڈوں کے خلاف کاروائیاں کرے گا ہی کون بس دس بیس گولیاں چلائیں گے تھوڑا تھا گولو کو پاڑا مچائیں گے اور اس کے بعد واپس آ جائیں گے ہمیں کیا پڑی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کریں اور پھر سچی بات تو یہ ہے کہ وہ قیدی بھی ہمارے ہی جیسے ہوں گے ہم ان کے خلاف کاروائی کیوں کریں لیکن جہاں تھا کہ یہاں سے نکلنے کی بات ہے اس سلسلے میں میرے خیال میں یہ طریقہ مفید ہو سکتا ہے ہاں چرن سنگھ میں بھی سوچ رہا ہوں واقعی اس سے بہتر منصوبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا اگر ہم یہاں کے مقامی لوگوں کی اسی حیثیت سے ہو جائیں اگر ہمیں یہاں کے مقامی لوگوں کی اسی حیثیت حاصل ہو جائے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی جی کہ ہمیں یہ حیثیت کیسے ملے گی آخر کوئی نام تو ہوگا ہمارا کوئی اتا پتا تو ہوگا وہ لوگ پوچھیں گے بھی ایسی شکل میں ہم کیا کریں گے میرا خیال ہے کچھ اس قسم کے معاملات ضرور ہوں گے جن کی وجہ سے میسٹر برینسی نے ہمارے بارے میں یہ بات سوچی تو پھر ٹھیک ہے بھائی جی یہاں رہ کر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہمیں اس پر عمل کر ڈالنا چاہیے ورنہ یہاں پڑے پڑے تو ہم کہل ہو جائیں گے اور اگر ان لوگوں سے زیادہ محبت ہوگی تو پھر اپنی دنیا میں واپس جانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا چرن سنگ کی آنکھوں میں امید کے چراغ روشن ہو گئے تھے میں نے اس کا چیرہ دیکھا اور دل میں کہا ٹھیک ہے چرن سنگ میں تم سے ذرا مختلف ہوں بے شک میرے کچھ ہمدرد مجھ سے کچھ محبت کرنے والے ہیں اور پھر ایک مشن میرے سامنے ہے ایک ایسا مشن جسے میں نے خود اپنے لیے قبول کیا ہے اور وہ نیک جذبوں کے تحت میرے سینے میں روشنی بن کر سما گیا ہے لیکن اس کے باوجود میرا اس دنیا میں کوئی ایسا ہمدرد کوئی ساتھی نہیں جس کے لیے میرے دل میں ہوک اٹھتی ہو تاہم میں تمہارے لیے یہ سب کچھ ضرور کروں گا ہم نے مسٹر برینسی سے امادگی کا اظہار کیا تو وہ کچھ افسردہ سے ہو گئے کالبن یہ ہماری روانگی کے احساس کا نتیجہ تھا پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے اس سلسلے میں انتظام کر دوں گا پہلے تو میں تمہارے لیے کچھ ایسے کاغذات تیار کرواؤں گا جن کی روح سے تم یہاں کی شہری ہی ثابت ہو جاؤ اور اس کے بعد میں پولیس کے ایسے کاغذات حاصل کرتا ہوں یا انتظامیاں کی جن کی روح سے تمہیں پولیس افیسر تسلیم کر لیا جائے لیکن یہ کام مقامی طور پر نہیں ہو سکتا اس لیے میں تمہیں فیری کول بھیج رہا ہوں یہاں کی انتظامیاں کے افراد ایک دوسرے کو بہت خوبی جانتے ہیں جبکہ فیری کول کا علاقہ ایسا ہے کہ وہاں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہاں کے لیے اجنبی ہوں تم یہاں کے رہنے والے کی حیثیت سے جاؤ گے اور وہاں سے وہاں کے رہنے والوں کی حیثیت سے یہاں آو گے تمہیں ہر طرح کی سہولتیں بہم پہنچائی جائیں گے اس لیے کہ تم تانڈوز کے خلاف براہ راست کاروائیوں میں حصہ لے چکے ہو چنانچہ تمہاری حیثیت موضر لوگوں کی اسی ہوگی یہی سے اگر اس قسم کا کوئی معاملہ بن سکتا تو میں تمہیں کبھی فیری کول نہ روانہ کرتا مچر برینسی ہم آپ کو بہت سی تکلیفیں دے رہے ہیں اور اس کا احساس ہمیں ہمیشہ رہے گا مچر برینسی کی آنکھوں سے آنسو کے دو کترے لڑک گئے تھے جنہیں انہوں نے پھرتی سے صاف کیا اور پھر بولے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تم نے بھی تو میرے بچوں کو بچایا ہے یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے تقریباً ایک ہفتہ مچر برینسی نے ہمارے لئے کاغذات کے حصول کی کوششوں میں صرف کیا اور ایک شام انہوں نے ہمارے سامنے کچھ کاغذات رکھ دئیے اب تم مقامی شہری ہو اور رضاکرانہ دستوں کے ساتھ فیری کول جا سکتے ہو ان کاغذات کی روح سے مچر چرن سنگھ تمہارا نام بڑی مارگینوں ہے اور تم ہارلیس کوائن ہو تم دونوں پولیس افیسر ہو جہاں سے خاموشی کے ساتھ تمہیں اس ریلوے سٹیشن تک پہنچنا ہے جہاں سے ایک ٹرین تانڈوز کے خلاف عصہ لینے والے رضاکار دستوں کو فیری کول دے جاتی ہے اس رین سے سفر کرنے والے کوئی کوئی جانچ پرتال نہیں ہوتی کیونکہ اس کا سفر صرف فیری کول تک کی ہوتا ہے اور وہاں پہنچنے والوں کی نیت بر بھی کسی طرح کا شک نہیں کیا جاتا سنانچہ تم پولیس افیسر کی وردی میں ریلوے سٹیشن تک خاموشی سے پنچا دیے جاؤ گے اور اس کے بعد ارکیزم کی مشتبہ نگاہوں سے محفوظ ہو گے فیری کول پہنچنے کے بعد تمہیں کہیں بھی کسی بھی اسٹیشن سے رابطہ قائم کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی اگر اتفاق سے کبھی تمہارے کاغذات طلب کر لیے جائیں تو تم بڑے شوک سے یہ کاغذات دکھا سکتے ہو اور تم پر کوئی شبہ نہیں کیا جائے گا البتہ وہاں کے افسران کی نگاہوں میں آنے کی کوشش کرتے رہنا اور جو کچھ کرو اس انداز میں کرنا کہ لوگوں کو تمہارے بارے میں علم ہوتا رہے پھر جب تم وہاں سے آو گے تو تمہیں کسی ایسے افیسر سے بل کر واپس آنا ہوگا جو وہاں نمایا حصیت رکھتا ہو وہی افیسر تمہیں باہر کی دنیا میں جانے کا اجازت نامہ مہیا کرے گا اور اس کے بعد تمہارے لیے کوئی مشکل مشکل نہیں رہے گی میں بڑی مار گینوں اور آرلیس کو آنے والی زندگی میں کبھی نہیں بھولوں گا چنانچہ جب یہاں سے واپس جاؤ میرے بچوں تو مجھ سے مل کر ضرور جانا مستر برینسی اس وقت اپنی آواز پر کابو نہ رکھ سکے اور ان کے حلق سے سسکی ایسی نکل گی انسیانیت محبت کے اس حساس کو ہم بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے ہم انہیں تسلیہ دیتے رہے مستر برینسی نے ہمارے لیے پولیس افیسر کی وردیاں اور ایسا کچھ سمان بھی فرام کر دیا تھا جو ہمارے کام آ سکتا تھا دو سوٹ کے زمیں فرام کیے گئے جن میں ہمارے لیے لباس بغیرہ تھے جس صبح ہم روانہ ہونے والے تھے اس سے ایک دن پہلے شام کو نینسی دفتن اس کمرے میں آگئی جس میں صرف میں موجود تھا چرن سنگ کہیں گیا ہوا تھا اس کی آنکھیں گیری سرخ ہو رہی تھی وہ میرے سامنے آگ کھڑی ہوئی اور عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی ہیلو نینسی آو میں نے کہا لیکن وہ پتر کے بدھ کی مانند وہیں کھڑی رہی اس کی آنکھوں سے ایک عجیب سی کفیت نمائی تھی نینسی کی آنکھوں میں پوشیدہ پیغام پڑھ لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا وہ اپنی زندگی میں ایک بار پھر بہاریں واپس لانا چاہتی تھی لیکن میں بہاروں کی دنیا کے انسان نہیں تھا میں تو خزاں کا نمائندہ تھا میں بھلا اس بیچاری کو کیا دے سکتا تھا وہ زندگی میں بہت کچھ کھونے کے بعد اب جو کچھ پانے کی عرضو کر رہی تھی اس کے لیے اس نے غلط شخص کا انتخاب کیا تھا میں اس کی نگاہوں کی سوال کو کوئی جواب نہیں دے سکا اور نینسی مجھے دیکھتی ہی رہی میں نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کہا نینسی آو بیٹھو کوئی کام ہے مجھ سے لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا بس اس کی نگاہیں سوال کرتی رہی اور جب میری طرف سے کوئی جواب نہیں پایا تو خموشی سے مڑی اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی اس سے زیادہ موثر انداد میں جذبات کی اکاسی کسی اور طرح نہیں کی جا سکتی تھی لیکن میری بدقسمتی کہ میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی نہ جاننے والوں میں سے تھا اس کے بعد نینسی میرے سامنے نہیں آئی مجھے اس کے دکھ کا اندادہ تھا پھر کیلس نے ہمیں رخصد کیا نینسی اپنے بچوں کے ساتھ تھی بچوں کو وہ لوگ ہماری روانی کی کبارے میں بتانا نہیں چاہتے تھے وہ ہم سے کافی معنوس ہو گئے تھے بسٹر برینسی ہم دونوں کو ایک گاڑی میں لے کر چل پڑے اور اچھا خاصا تفر تیہ کرنے کے بعد آموس ریلوے سٹیشن پر پہنچ گئے جہاں روانہ ہونے والوں کا حجوم تھا مقصود قسم کی انتظامیہ کی وردی میں ملبوس جوان ادھر سے ادھر جا رہے تھے یہاں سے تقریباً روزانہ ہی پرانے ترد کی ٹرین فیری کول تک جاتی تھی اور وہاں سے واپس آتی تھی ٹرین روانہ ہونے میں تقریباً چار گھنٹیں باقی تھے یہ چار گھنٹیں بسٹر برینسی نے ہمارے ساتھ ہی گزارے اور پھر جب اسٹیشن پر ٹرین کی روانگی کا اعلان ہوا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم بھی ایک کمپارٹمنٹ میں آ کر بیٹھ گئے مسٹر برینسی ٹرین کی روانگی تک ہمارے ساتھ موجود رہے اور اس کے بعد وہ نمناک نگاہوں سے ہمیں دیکھتے ہوئے رخصت ہو گئے ٹرین آج سا آج سا آگے بڑھتی گئی چرن چنگ کی ذہنی قفیت کا تو مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا لیکن مجھے زندگی کے ان ننوک کے ہنگاموں پر ہنسی آ رہی تھی کمپارٹمنٹ میں ہماری طرح کے بیشوار افراد موجود تھے چونکہ ٹرین ابھی ابھی روانہ ہوئی تھی اس لئے وہ سب اپنے اپنے طور پر مصروف تھے کوئی اپنا سمان سمال کر رکھ رہا تھا تو کوئی اپنی رائیفل کو اس طرح محفوظ کر کے رکھ رہا تھا کہ اس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے مسٹر برینسی نے ہمیں وردیاں تو فرام کر دی تھی لیکن ان کے ساتھ ساتھ اصلہ فرام نہیں کیا تھا الوطہ میرے پاس ایک پسٹول تھا میں اسے چھپا کر رکھا تھا سب مشین گنے ہم نے مسٹر برینسی کی پاس ہی چھوڑ دی تھی جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ انہیں زمین میں دفر کر دیں گے تاکہ کسی کی نگاہوں میں نہ آ سکیں یہ سب مشین گنے محفظوں کی تھی اور انہیں پیچانا جا سکتا تھا پسٹول میں نے صرف اس لئے محفوظ کر لیا تھا کہ اگر کوئی اہم ضرورت پیش آ گئی تو استعمال کیا جا سکے میں باہر کے مناظر دیکھنے لگا بہت ہی سر سبز و شاداب علاقہ تھا جس میں ٹرین اس وقت سفر کر رہی تھی یہ علاقہ نوائی تھا اور تقریباً پچاس یا ساٹھ منٹ تک ٹرین ایسے ہی سفر کرتی رہی جس کے عردگیر باغات اور کھیتوں کا سلسلہ تحد نگاہ پھیلا ہوا تھا اس کے بعد آہستہ آہستہ زمین بنجر کی ابتدا ہو گئی اور یوں جوں ٹرین آگے بڑھتی گئی موسم خوشک اور شدید ہوتا چلا گیا اب ہمارے چاروں طرف پاڑیاں پھیلی ہوئی تھی ٹرین کبھی کسی ذرے سے اور کبھی بلندی سے گزرتی بلندی پر چڑھتے ہو اس کی رفتار سست ہو جاتی اور جب وہ ڈلوان میں اترتی تو توفانی رفتار کا مظاہرہ کرنے لگتی تھوڑی دیر بعد میں نے کمپارٹمنٹ میں بیٹھے لوگوں پر نگاہ ڈھالی میں سے لوگوں کا انتخاب کر رہا تھا جن سے کوئی شناسائی پیدا کی جا سکے البتہ چرن سنگھ نے آنکھیں بند کر لی تھی اور افیونیوں کی طرح اونگ رہا تھا میں نے سامنے کی سیٹ پر ایک تنو مند نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس کی پشانی سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خوشمزائی طبیعت کا مالک ہے بیری اس سے نگاہیں ملی تو وہ مسکرات کیا میں نے بھی فوراں جوابی مسکرات سے اس کا استقبال کیا تانڈوز کے خلاف حصہ لینے جا رہے ہیں آپ اس نے میری مسکرات کے جواب میں کہا ہاں یہ مسئلہ قومی حصیت رکھتا ہے تانڈوز کو ختم کرنا ہی چاہیے میں نے پرعظم لہج میں کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی درندگی انتاہ کو پہنچ چکی ہے لیکن میں پرزور الفاظ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت کی ناہلی ہے اتنے بڑے خطرے کی کیوں پرورش کی گئی اگر ان لوگوں کی فطرت سے واقف تھے تو پھر انہیں گریوال کے جزائری میں رہنے دیا جاتا یا کم بز کم انہیں ایسی جگہ آباد کیا جاتا جہاں یہ اس طرح منظم نہ ہو پاتے پھر خواہ مخواہ انہیں تمام سہولتیں مہیا کر دی جاتی اس کام کے لیے گریوال کے ایک جزیرہ ان کے لیے مخصوص کیا جا سکتا تھا انہیں آخر ایسے مقام پر کیوں لاکر رکھا گیا جہاں وہ خود مختاری کی طرف قدم اٹھانے کے قابل ہو گئے غلطی بہت پرانی ہے لیکن نئے لوگوں کو ملک و قوم کے دوسرے مسائل کے ساتھ اس مسئلے پر بھی توجہ دینی چاہیے تھی جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا اب تانڈوز کی سرگرمیوں کو روکنے کا مسئلہ ہے کیا ان کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا بہت بڑی تعداد نہیں ہے ان کی لیکن ہر طرح کے مجرم ان میں شامل رہے ہیں مجرموں کی اولاد بھی مجرمانہ ذہنیت رکھتی ہے اور انہوں نے اسی طرح ان کی تربیت کی ہے کہ ان سے زیادہ خطرناک مجرم بن گئے لیکن انہیں اسلہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے خدا جانے ویسے ہمارا تو یہ خیال ہے کہ یہ اسلہ بھی وہ خود ہی تیار کرتے ہیں ہوں میں خاموش ہو گیا اس کے بعد تعریفی زلزلہ شروع ہوا اس شخص کا نام گریتھر آئرن تھا اور میں نے اسے اپنا اور اپنے ساتھی کا نام بتایا اور اس طرح ام گریتھر آئرن کو اپنا دوست بنانے میں کامیاب ہو گئے یہ شخص اس سے پہلے بھی فیری کول میں اپنے اور اپنے دوست کے بارے میں بتایا کہ میں رضا کرانا طور پر برتی ہو کر تانڈوز کے خلاف جنگ کرنے جا رہا ہوں تو اس نے میرے جذبے کو بہت سرہا اس نے ہمارے بارے میں ذاتی نویت کا کوئی سوال نہیں کیا تھا اور اس بات سے مجھے بڑی خوش ہوئی تھی گریتھر آئرن جیسے شخص کا مل جانا میرے خیال میں ایک نیک فال تھا کیونکہ وہ خاصی ایس چھی پوزیشن کا مالک تھا نوجوان آدمی تھا اور تانڈوز کے خلاف دل میں بے پناہ نفرت رکھتا تھا اس نے کہا ایک پورا اسٹیشن میرے ماتیت ہے اور میں وہاں تانڈوز کی خطرناک کاروائیوں پر نگاہ رکھتا ہوں ان لوگوں نے فیری کول میں بھی اپنے ٹھکانے بنا لیے ہیں اور اس قسم کی وحشیانہ کاروائیاں کرتے رہتے ہیں کہ انسانیت کام پھٹتی ہے اکثر وہ فیری کول میں داخل ہو کر قتلے عام کرتے ہیں فیری کول کے نوا میں چھوٹے چھوٹے قسموں اور دیاتوں میں بھی ان کی کاروائیاں جاری رہتی ہیں اور ہمیں فوری طور پر ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہونا پڑتا ہے ویسے ہمارے بہت سے آدمی ان کے درمیان شامل ہو گئے ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں خبریں فرام کیا کرتے ہیں پھر اس نے پوچھا آپ لوگ کہاں قیام کریں گے جو جذبات ہم لے کر فیری کول جا رہے ہیں ان کی موجودگی میں قیام و تاہم کی پریشانی کی ضرورت نہیں اگر ہمیں کسی پاڑی ٹیلے پر بھی گنجائش مل سکی تو ہم وہاں بھی رہیں گے اور اپنی خدمات انجام دیں گے میں نے کہا واقعی ان لوگوں کے خلاف اسی جذبے کی ضرورت ہے لیکن خوش قسمتی ہے میری اور آپ کی بھی مسٹر ہرلس کے ہماری ملاقات ہوگی اب بھلا اس بات میں کیا گنجائش ہے کہ آپ کو وہاں کوئی تکلیف ہو آخر آپ کا دوست آئیرن کس کام آئے گا میں نے دلی دل میں مسرت کی لہریں اٹھتی بھی محسوس کی یہاں بھی میری غیبی امداد ہوئی تھی اور میں دلی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ آئیرن کا مل جانا ہمارے لیے نیک فال تھا تمام سفر کے دوران ہم گریتھر آئیرن سے گفتگو کرتے رہے چرن سنگھ کو صورتحال تو معلوم نہیں تھی لیکن مجھے اس کی طرف متوجہ دیکھ کر اور میرے تعرف کرانے پر بھی وہ گریتھر آئیرن سے بڑی بہتر گفتگو کرنے لگا تھا جس کے نتیجے میں ہمیں فیری کول میں داخل ہونا آسان ہو گیا تھا اس کے بعد ہمیں ایک چھوٹی تھی پناہ گا مل گئی جو بیرک کی شکل میں تھی ان بیرکوں میں تمام رضاکار رہا کرتے تھے بیرک کا ایک کمرہ ہم لوگوں کو الارٹ کر دیا گیا یہاں رضاکاروں کو خاصی مرات فرام کر دی گئی تھی جن میں مفت کھانے پینے کا سامان مفت رہائش اور اصلہ کی سپلائی بھی شامل تھی ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا جس کا ہم اس انداز میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس کے بعد ہم نے فیری کول اور اس کے نوا کا جائدہ لینا شروع کر دیا ہمیں ضرورت کے لیے ایک فوجی ٹائپ کی جیپ بھی مل گئی تھی ان تمام چیزیزوں کا اصول بڑا غنیمت تھا گریتھر آئیرن نے اپنے اسٹیشن کا چارج لے لیا تھا اور اب اکثری سے ملاقات ہوتی ہی رہتی تھی اس بیرک میں ہمارے علاوہ بے شمار افراد تھے جن سے آہستہ آہستہ انشناسائی پیدا کر لی مقصد یہی تھا کہ ہماری ذات کسی کی نگاہوں میں مشکوک نہ ہو سکے اب ہم اپنی جیپ میں بیٹھ کر نوائی علاقوں کی سیر کو نکل جاتے وہ علاقے ہم نے بخوبی دیکھ لیے تھے جہاں تانڈوز اپنی کاروائیاں کرتے تھے تانڈوز کا طریقہ کار آہستہ آہستہ ہماری علم میں آتا جا رہا تھا اور یہ اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ مظلوم نہیں بلکہ انہوں نے اپنی مجرمانہ خودمختاری کے اصول کے لیے تمام مظاہرے شروع کر رکھے ہیں ایک دن ہم اپنی بیرک میں اپنے کمرے میں حرام کر رہے تھے کہ اٹینڈنٹ نے مجھے گریتھر آئرن کے ٹیلی فون کی اطلاع دی ایک مشتقہ ٹیلی فون ہر بیرک میں موجود ہوتا تھا اور وہاں ایک اٹینڈنٹ بیتھا رہتا تھا گریتھر آئرن نے آرلس کو طلب کیا تھا میں نے ٹیلی فون ریسیب کیا تو آئرن کی آواز سنائی دی ہیلو آرلس نوائی قصبے میں ایک بیانک قتل ہوا ہے کیا تم اس سلسلے میں کچھ دلچسپی لوگ ہیں کیوں نہیں مستر آئرن کیا میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں کون قتل ہوا ہے یہاں سے تھوڑے فاطلے پر ایک چھوٹی سے بستی ہے جس میں ہمارا ایک آدمی آئی مین رہتا تھا کسی نے آئی مین کی بیوی اور بیٹی کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے مجھے یقین ہے کہ بستی والے قاتل کو جانتے ہیں لیکن ان کی زبانیں خوف سے ایک گھنگ ہیں تم اس سلسلے میں دلچسپی لینا چاہو تو میرے پاس پہنچ جاؤ میں مارگینوں کے ساتھ آ رہا ہوں میں نے جواب دیا اوکے میں انتظار کر رہا ہوں گرہتر آئیرن کی آواز سنائی دی اور اس نے فون بند کر دیا میں واپس آ کر اس سلسلے میں چرن سنگھ کو تفصیل بتانے لگا چرن سنگھ کے ہنٹوں پر مسکرات پھیل گئی بھائی جی ہم تو واقعی ایک بصروف ترین آدمی بن گئے ہیں معاملات واقعی دلچسپ ہیں چرن سنگھ اور ان میں اپنے فرار کے لیے راہیں ہم وار کرنے کے علاوہ انسانی ہم دردی کے تحت بھی دلچسپی لی جا سکتی ہے میں نے جواب دیا کام میں حصہ نہیں لیا تھا اور اب یہاں زبردستی پولیس والا بندہ پڑ گیا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس اس پولیس سٹیشن پہنچ گئے جہاں کا انچارج گریتر آئیرن تھا یہ آردی پولیس سٹیشن سی میٹ کے ستونوں اور لکڑی کے تختوں سے بنا ہوا تھا چھوٹا تھا کمرہ تھا اور اس کے آگے اتنا ہی بڑا برامدہ سامنے خوش گاز پھیلی ہوئی تھی اور اطراف کے تمام درست کار دیئے گئے تھے اور اس ویرانے میں چھوٹا تھا پولیس سٹیشن نہایت پوری سرار نظر آتا تھا ہم دونوں برامدے سے ہوتے ہیں اس کمرے میں پہنچ گئے جو انچارج کا کمرہ تھا باہر کچھ اور لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے ہمیں ایڈیاں بجا کر سلام کیا تھا آئیرن میل پر جھکا ہوا نقشوں کی مدد سے اس ہولناک قتل کی کڑیاں ملانے میں مصروف تھا مجھے دیکھ کر اس نے پرخیال اندال میں گردن ہلائی اور کسی تمید کے بغیر میل پر بچ ہوئی ایک نقشہ پر انگلی رکھتے ہوئے کہنے لگا مسٹر ہارلس یہ دیکھو یہ وہ علاقہ ہے جہاں ماں باپ اور بیٹی کو قتل کیا گیا ہے اس جگہ سے تین میل مغرب کی طرف وہ بستی آواد ہے اس بستی میں تقریباً اسی افراد رہتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں کو سخت عذیتیں دینے کے بعد گولی کا نشانہ بنایا گیا لیکن بستی کا ہر شخص یہی کہتا ہے کہ اس نے کوئی آواز نہیں سنی قاتل جس راستے سے آئے قاتل جس راستے سے آئے اور واپس گئے وہ اس بستی کے بلکل قریب سے گزرتا ہے باقی تین اطراف میں گہری جھیلیں پھیلی ہوئی ہیں یہ نممکن ہے کہ قاتل اپنے ساتھ کشتی اٹھا کر لائے ہوں اور جرم کرنے کے بعد اس میں بیٹھ کر فرار ہو گئے ہوں جھیل کے اس پار میں نے تین تین چار چار میل تک جنگل کا کونہ کونہ چھان مارا ہے مگر قاتلوں کا کوئی شراغ نہیں ملا اوہو اس کا مقصد ہے کہ تم بھی سلسلے میں اپنے طور پر کام کر چکے ہو میں نے کہا ہاں بس نہ جانے کیوں مجھے تمہارا خیال آ گیا ورنہ کام تو میں پہلے ہی سے چروع کر چکا تھا میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں بھی ان معاملات میں شریک کر لوں آخر تم بھی تو کسی کام کا آغاز کرو جو مقصد لے کر تم یہاں تک آئے ہو اس کی ابتدا تو کرو میں نے یہ بات صرف تمہارے فلسفانہ جذبات کو سامنے رکھ کر سوچی تھی میں تمہارا شکر گزاروں آئرن در حقیقت میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کے لیے نہیں آیا میرا دوست بڑی مارگینوں بھی یہی کہتا ہے اسے بھی ابھی تک کوئی کام کرنے کا موقع نہیں مل سکا تو اب تمہیں موقع مل رہا ہے نا آئرن نے سیاہ لکیرو پر سرخ اور نیلی پنسل سے نشان ددہ نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور میری نگاہیں ان نشانات پر جم گئی تھوڑی دیر تک میں ان نشانات کو دیکھتا رہا پھر میں نے سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا دیواروں پر تانڈوز کے بہت سے ارکان کی تصویریں آویزاں تھی ان میں درجن بر کے قریب مختلف سائز کی تصویریں تھی میں نقشے کو چھوڑ کر ان تصویروں کے نزدیک پہنچ گیا ان ساری تصویروں میں جو چیرے نظر آ رہے تھے وہ انتائی خطرناک شکل و صورت کے لوگ تھے اور دلچسپات یہ تھی کہ یہ لوگ کسی ایک قوم کے معلوم نہیں ہوتے تھے چند منٹ ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد میں نے آئیرن سے پوچھا کیا ان دہشت پسند افراد کے کچھ سربراہ بھی ہیں یا کوئی ایک ہی شخص جو ان لوگوں کو کنٹرول کر رہا ہو ہاں اس سلسلے میں صرف گورین ڈگالن کا نام سنا گیا ہے گورین ڈگالن پرتگال کا بشندہ ہے اس کا دادا قیدی ہو کر ان جزائر میں پہنچا تھا اور اپنی قید کی زندگی گزارنے کے بعد اس علاقے میں آباد کر دیا گیا تھا گورین ڈگالن بیری قضا کی حسیت سے بھی مشہور ہے اور اس کے بعد جب خود مختاری کا طوفان اٹھا تو اس نے نمائن کردار انجام دیا اس کی تلاش میں فوج اور پولیس اطراف کے گھنے جنگلوں میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہے لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلتا اور ادھر کیفیت یہ ہے کہ آئی دن اس کے نام سے دہشت گردی ہوتی رہتی ہے قرب و جوار میں لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے تو تمہارے خیال میں یہ قتل تانڈو ہیز کی کاروائی کا نتیجہ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آئی مین کو اس کے کسی اور دشمن نے قتل کیا ہو اور تمہاری توجہ دگالن کی جانب چلی گئی ہو ہاں اس بات کی امکانات پر بھی غور کیا گیا ہے لیکن ایک وجہ اور بھی ہے آئی مین نے کچھ عرصہ قبل ان دہشت پسندوں کی سرگرمیوں کے متعلق کچھ معلومات پولیس کو مہیا کی تھی چنانچہ خیال یہی ہے کہ اسے اس جرم کی پاداش میں صدا دی گئی اور اس کا پورا خاندان تباہ و برباد کر دیا گیا پھر اب کیا خیال ہے کیا ہم لوگوں کو اب قسمے میں چلنا چاہیے ہاں میں یہی چاہتا ہوں کہ ایک بار اور تمہارے ساتھ وہاں کا جائدہ لے لوں ممکن ہے تمہارا ذہن اس سلسل میں بہتر کام کر سکے ہم تیار ہو گئے پھر ہم نے گاڑی وہیں چھوڑ دی اور آئرن کی گاڑی میں سوار ہو کر اس بستی کی طرف روانہ ہو گئے ہمارے پیچھے پولیس کی ایک اور گاڑی بھی آ رہی تھی جس میں پولیس والے سوار تھے پولیس اسریشن سے بستی کا فاصلہ تقریباً تیس میل تھا ہماری گاڑی کچھی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور یہ سڑک گنے درختوں میں سے گزر رہی تھی سڑک کئی راستہ انتائی خطرناک اور نشیب و فریز سے پور تھا بعض موڑ ایسے خطرناک تھے کہ گاڑی الٹ جانے کا خطرہ پیدا ہوتا تھا اس کے علاوہ یہ بھی خوف تھا کہ کہیں ہم دہشت پسندوں کی گولیوں کا نشانہ نہ بن جائے تاہم نہائیت اتیاز سے ہم سب آگے بڑھ رہے تھے اور کسی بھی لمحے کسی خوفناک واقعے کے لئے تیار تھے ہماری گاڑیاں بلاخر بسی کے قریب پہنچ گئی یہاں سے جیل شروع ہوتی تھی لیکن جو ہی ہم جیل کے نزدیک پہنچے دفتہ نے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور آنن فانن میں ہماری گاڑی اور پیچھے آنے والی گاڑی کے درمیان دھوئے کا ایک بادل ہائل ہو گیا غیر شہوری طور پر میرا ہاتھ رائفل پر پہنچ گیا جو خاص طور سے آئرن نے مجھے مہیا کی تھی آئرن نے اپنا پسٹول نکال لیا تھا اور حملہ آوروں پر گولیاں چلانے کے لئے تیار تھا لیکن دھوئے کا بادل اتنا گہ رہا تھا اور چاروں طرف اس طرح پھیل گیا تھا کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی ہم نے آگے بڑھنے کی بجائے گاڑی وہیں روکی اور اپنے پیچھے آنے والی پولیس کا انتظار کرنے لگے لیکن ابھی چند ہی سیکنڈ گزرے تھے کہ دفتن بے شمار گولیاں سنسناتی ہوئی ہمارے سنوں پر سے گزر گئی اور ہم بے اختیار گاڑی سے باہر اچھلانگے لگا کر زمین پر لیٹ گئے تھے گولیوں کی تر تر سے علاقہ بری طرح گونج اٹھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گولیاں چاروں طرف سے ہی آ رہی ہیں ہم ماہستہ آہستہ رینگتے ہوئے پھر گاڑی تک پہنچ گئے اس کے سوا کوئی چارہ کار تو نہ تھا ہم گاڑی کی آڑ میں پناہ لیں لیکن یہ آڑ کس سم سے لی جائے اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا چنانچہ مجبوراں تیع کیا کہ دوبارہ گاڑی میں داخل ہو جائیں تقریباً تین منٹ تک یہ گولیاں برستی رہیں اور اس کے بعد بند ہو گئیں دھوئے کا وہ بادل جو آہستہ آہستہ اپنا اجم بڑھاتا جا رہا تھا اب فضاؤں میں گم ہونے لگا تھا یقیناً یہ دستی بم سے اٹھنے والے دھوئے کا بادل تھا ہم نے چند لمحے انتظار کیا اور اس کے بعد کار سے سر باہر نکال کر جانکا ہمارے پیچھے آنے والی پولیس گاڑی الٹی پڑی تھی اور اس میں بیٹھ ہوئے تمام سپائی خون میں لطپت زمین پر پڑے ہوئے تھے انتہائی ہولناک مندر تھا ایک لمحے کے لیے ہم ساکت رہ گئے آئیرن کی آنکھ اس سے ویشت ٹپک رہی تھی اس کے چیرے پر خونی خون نظر آ رہا تھا وہ غراتی ہوئی آواز میں بولا تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا تانڈوز کے علاوے یہ کسی اور کی کاروائی نہیں ہو سکتی آو ہم انہیں تلاش کریں لیکن ہم تین آدمی بھلا تانڈوز کو کہاں تلاش کر سکتے تھے ہم جنگل میں ادھر ادھر بٹکتے رہے رائی فلیں ہمارے آتھوں میں تھیں مجھے یقین تھا کہ تانڈوز دہشت پسند ہم پر حملہ آور ہوئے تھے ان کی تعداد کم نہیں ہوگی بھلا ہم تین آدمی ان بے شمار انسانوں کی تلاش میں کیا کر سکتے تھے چنانچہ تھوڑی دیر جنگل میں گومنے کے بعد اور کوئی نشان نہ پا کر ہم وہاں سے واپس چل پڑے بیچارے آئی رن اپنے ساتھیوں کی موت سے بہت دل برداشتہ ہو گیا میں نے دھیمی آواز میں اس سے پوچھا ان لاشوں کا کیا کرو گے مستر گیتر انہیں اپنی گاڑی میں لاد لیا جائے کیونکہ دوسری گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے ہم بائرن بستی ہی میں ان کی تدفین کا انتظام کر دیں گے چنانچہ چھے خون آلود نلاشوں کو ہم نے اپنی گاڑی میں لاد لیا اور خود ہم تینوں اگلی سیٹ پر آ بیٹھے آئی رن بالکل خاموش تھا تھوڑی دیر بعد گاڑی بائرن بستی میں داخل ہو گئی آئی رن اپنے ساتھی کی موت سے بہت غمگین تھا اس کے سینے میں انتقامی جذبہ بہت شدت سے جاگ اٹھا تھا اور بار بار وہ تانڈوز کے خلاف نفرت کا اظہار کرتا تھا بستی میں داخل ہونے کے بعد اس نے بستی والوں کو اکٹھا کیا اور اپنے ساتھیوں کی لاشیں دفنانے کا کام ان کے سپورد کر دیا بستی کے لوگوں میں خوف و ایراز کیسی فضا پھیلی ہوئی تھی جس سیدھے ساتھیں مقامی دیاتی تھے جن کی اپنی کوئی سیاست نہیں تھی وہ تانڈوز کے لیے کام کرنے پر امادہ تھے نہ ان کے خلاف آئیرن نے مجھے بتایا کہ بستی والوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ہر کوشش کر لی گئی ہے مگر وہ تانڈوز کے خلاف کچھ بتانے پر امادہ نہیں ہے اور اس سلسلے میں یہی کہتے ہیں کہ حکومت پہلے ہماری افادت کا بندوبست کرے انہوں نے آئی مین کی موت پر بھی یہی تبصرہ کیا ہے کہ جس طرح آئی مین کو ان کے خاندان سمیت تباہ کر دیا گیا تھا اسی طرح ایک نہ ایک دن وہ بھی تانڈوز کے ہاتھوں مارے جائیں گے اور ان سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ نہ تو وہ تانڈوز کے خلاف کچھ کہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ تعاون کریں اس وقت پولیس کے لیے تدفین کا کام کرنے سے انہوں نے انکار نہیں کیا تھا اس کام سے فارغ ہونے کے بعد آئیرن نے مجھ سے کہا آؤ ان لاشوں کا جائدہ لیں جو آئی مین کے مکان میں پڑی ہوئی ہیں میں نے تاجب سے پوچھا کہ کیا وہ لاش دفنائی نہیں گئی ہے مسٹر آئیرن نہیں لیکن کیوں کوئی خاص بات نہیں صرف اس لیے کہ ہم اپنی تفتیش مکمر کر لیں میں نے اس سلسلے میں کوئی خاص کاروائی نہیں کی ہے بس قاتلوں کی تلاش میں دور دور تک مارا پھرتا رہا ہوں اور اس کے بعد واپسی پر فیری کول پہنچ گیا تھا تاکہ ضروری امور نمٹانے کے بعد اس سلسلے میں کاروائی کروں ہم بس تھی کہ کچھ لوگوں کی ساتھ آئیمین کے مکان میں داخل ہو گئے مکان سے بدبو اور تابفن کے بپکے اٹھ رہے تھے جس جگہ یہ تینوں لاشیں پڑی ہوئی تھی وہاں سانس تک نہیں لی جا سکتی تھی ہم کسی نہ کسی طرح آگے بڑھ کر اس جگہ پہنچ گئے جہاں یہ تینوں لاشیں بے گورو کفن پڑی ہوئی تھی مکیوں نے ان لاشوں کو پوری طرح ڈھک رکھا تھا ان کی بنبناٹ سے وہاں ایک عجیب سی گونج پیدا ہو رہی تھی آئیرن نے ایک پرانا کپڑا اٹھا کر مکیوں کو اڑایا تو میری آنکھوں نے ایک دلگداد مندر دیکھا زمین سے کچھ بلاندے ایک چبوترہ تھا جس پر آئیرن کی لاش پڑی ہوئی تھی اس کا آدھا بدن نیچے سے زمین پر تھا سار چبوترے سے اوپر تھا آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور سر سے نکلنے والا خون پتلیوں پر بھی جم گیا تھا اس کی آنکھیں بیانک انداز میں گیری براؤن لگ رہی تھی گولی اس کی کنپٹی پر لگی تھی اس سے تھوڑے ہی فاصل پر اس کی نوجوان بیوی خون میں لد پت پڑی ہوئی تھی ایک کنے میں آٹھ نو سال کی لڑکی اندہ مو پڑی ہوئی تھی اس کا دائیں ہاتھ سر کے نیچے اور بائیں ہاتھ دل پر تھا گولی اس کے دل سے پار نکل گئی تھی بچی کے نزدیک کی اس کی گڑیا شیشے کا ایک چھوٹا کھلونا اور مٹی کا بندر رکھا ہوا تھا ایک کمرے میں برطن بکرے پڑے تھے ایک دانی مٹی کے تیل کا لیمپ پڑا تھا ان تمام چیزوں کو دیکھ کر دین پر بڑا خوفناک تاثر قائم ہوا تھا یہ بات یقینی تھی کہ قاتل ایک سے زیادہ تھے ورنہ ایک چھوٹے سے کمرے میں تین انسانوں کو اس طرح موت کے گاٹ نہیں اتارا جا سکتا تھا آئی مین نے آئیرن کو تانڈوز کے بارے میں جو معلومات مہیا کی تھی وہ انتہائی کار آمند تھی اور ان کے نتیجے میں آئیرن ایک مقصود حصے تک پہنچ سکتا تھا جہاں تانڈوز کا ایک بڑا اڈا تھا یہ بات آئیرن نے مجھے اس مکان کا جائزہ لیتے ہوئے بتائی تھی اس کے دانت بینچے ہوئے تھے اور وہ بہت زیادہ غصے میں تھا میں آئی مین کا انتقام لوں گا اور اس کے نتیجے میں تانڈوز کو ناقابل برداش نقصان اٹھانا پڑے گا آئیرن کی آواز میں غیر ممولی گھن گرج تھی جلد بازی جلد باتی اسی سلسلے میں کار آمند نہیں ہو سکتی دوست بہتر یہ ہے کہ ہمیں کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد اپنے کام کا آغاز کرنا چاہیے میں نے کہا نتیجہ نتیجہ آخر کیا نتیجہ نکلے گا ہماری سوچ بیچار کا ڈگالن کم بخت اس دیشت گردی میں مصروف ہے اس نے ان تمام بستی والوں کو دیشت زدہ کر رکھا ہے میں داوے سے کہتا ہوں کہ بستی والے اس سلسلے میں یقیناً معلومات رکھتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ ان جنگلوں میں کس کس جگہ تانڈوز دیشت پسند چھوپے ہوئے ہیں آخر وہ راکٹو پر سوار ہو کر تو ان بستیوں تک نہیں پہنچتے ہوں گے قربو جوار میں ان کے ٹھکانے ضرور موجود ہوں گے افسوس یہ ہے کہ ان کے بارے میں مکمل تفصیلات ہماری علم میں نہیں ہیں میں نے کہا اور شاید میں نے یہ الفاظ مو سے نکال کر غلطی کی تھی آئیڈن نے غسیلی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تمہارا تعلق پولیس سے ہے اور تم نہیں جانتے کہ وہ کمبخت کیا کچھ کر رہے ہیں ہماری بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی سرکوبی میں مصروف ہے افسوس تو یہ ہے کہ کمبند گریوال سے فرار ہونے والے قیدیوں کی نگرانی کے لیے تو ایک بڑا اڈا قائم کر رکھا ہے لیکن یہ کمبخت جو اس آس پاس کی بستیوں کے نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے لیے کوئی موثر بندوباس نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کرنل کیرانو کوئی بہت زیادہ معامل آدمی نہیں ہے کیونکہ ابھی تک ان کی طرح سے کسی کارنامے کی اطلاع نہیں ملی کرنل کیرانو اس بسی سے کتنے فاصلے پر ہیں میرا مطلب ہے بائرن سے مجھے اس کی صحیح سمت کا اندادہ نہیں لیکن میرا خیال ہے یہاں سے جنوبی علاقے میں جو پاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں کیرانو نے وہاں پر مورچہ سنبھالا ہوا ہے تو پھر کیوں نہ ہم کرنل کیرانو سے مل کر اس کی صورتحال کا کوئی حل تلاش کریں نممکن کتی نممکن کیوں تم ان لوگوں کی کاروائیوں کے بارے میں نہیں جانتے اطراف کے گنے جنگل ان کی پناہ گائیں ہیں اور یہ اس پورے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں ان کا طریقہ کر بہت خطرناک ہے یہ پندرہ بیس بیس کی ٹوریوں میں ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں اور پھر خوراک اور اسلے کے زخیرے پر حملہ کرتے ہیں جس بستی پر حملہ کرتے ہیں وہاں سے خوراک طلب کرتے ہیں اور خوراک نہ ملنے پر اندھا دندھ گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں بڑے بڑے تاجروں کے بچے اور بعض اوقات ان کی نوجوان بیویاں اور لڑکیاں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور جب تک انہیں مطروبہ چیزیں نہیں ملتی انہیں آزاد نہیں کرتے خواہ کوئی کچھ بھی کر لے ان کے سارے گھر کا صفایہ کر دیتے ہیں بستی والوں کا یہ خوف بیجا نہیں یوں سمجھو اس علاقے میں حکومت کا نظام درم برم ہو چکا ہے اور کوئی قانون یہاں رائے نہیں تم دیکھو کہ یہ بستی والے ہم سے کس طرح مو موڑ رہے ہیں ہم اگر ان پر تشدد کریں تو یہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے لیکن تانڈوز کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتائے گا کوشش کرنے میں کیا حرج ہے اگر وہ ہمیں تانڈوز کے کسی ٹھکانے کے بارے میں بتا سکیں تو میرا خیال ہے اس سلسلے میں ہمیں کافی قیمتی معلومات حاصل ہو جائیں گی میں نے اسرار کیا ناممکن ہے تم اگر کوشش کرنا چاہو تو کر لو پہلے ان لاشوں کا بندوبست کر لیا جائے پہلے ان لاشوں کا بندوبست کر لیا جائے ان سے بری طرح بدبو اٹھ رہی ہے میں نے کہا اور آئرن چرن سنگھ کی طرف گھوم گیا مسٹر بڑی آپ اس سلسلے میں بستی والوں کی مدد حاصل کر لیں چرن سنگھ خاموشی سے باہر نکل گیا تھوڑی دیر کے بعد چند بستی والے آ گئے میری نگائیں ان سب کا جائدہ لے رہی تھی بستی والوں کے چہرے پر غم کے اثار ضرور تھے لیکن وہ بلکل خاموش تھے اور یقینی طور پر انہوں نے دل میں تحیہ کر لیا تھا کہ وہ پولیس کو کچھ نہیں بتائیں گے میں نے ان بستی والوں سے ایک ایسی مومبر شخص کا انتخاب کیا جو میرے خیال میں کچھ پڑا لکھا تھا اور کسی حد تک سمجھدار تھا بستی کے لوگ ان لاشوں کی تدفین میں مصروف ہو گئے میں نے اس مومبر شخص کو اپنے پاس روک لیا چرنسنگ بھی لاشیں ان کے حوالے کر کے واپس آ گیا تھا اس شخص سے اس کا نام پوچھا گیا تو اس نے اپنا نام بتایا اس کے بعد ہم نے اس سے تانڈوز کے بارے میں سوال کیا ہم جانتے ہیں مصر درینوں کے آپ بھی بستی کے دوسرے لوگوں کی مان ان تانڈوز سے خوف زدہ ہیں لیکن سوچئے غور کیجئے آپ کا اپنا گھر لوٹ جائے اور آپ کے اہل خاندان تباہ و برباد کر دیا جائیں تب بھی کیا آپ خاموش رہیں گے نہیں نہیں میں خاموش نہیں رہوں گا لیکن اپنے خاندان کو انتباہ کرنے والے سے کہوں گا کہ وہ مجھے بھی حالا کر دیں اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو میں خودکشی کر لوں گا لیکن اس کے علاوہ بھی تو آپ کچھ کر سکتے ہیں مثلا اس نے تانڈیا رگاوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تانڈوز کے ٹھیکانوں کی طرف رہنمائی کر دیں انتائی احمقانہ بات ہوگی کیا آپ لوگ بھی ابھی تھوڑی دیر قبل ایسی ہی رہنمائی کرنے والے اور اس کے اہل خانہ کی تدفین نہیں کر چکے ہیں گویا آپ لوگ ہم سے تعاون کرنے پر کتی طور پر امادہ نہیں ہیں تعاون ان سے کیا جاتا ہے جو کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس نے نفرت برے لہجے میں کہا اور وہ واپس چلا گیا آئیرن شدید غصے کے عالم میں دانت پیت رہا تھا بوڑے کے جانے کے بعد بولا دیکھا تم نے یہ لوگ کس طرح پیش آتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ قصور ان کا بھی نہیں حکومت صحیح انداز میں کام ہی نہیں کر رہی آلہ کہ تانڈول کے بارے میں بہت سی اطلاعات پنچائی جا چکی ہیں اور اب یہ کرنل کیرانو کرنل کیرانو وہ خاموش ہو گیا میں غور کرنے لگا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اب ہم صرف چند افراد یہاں رہ گئے ہیں کیا ہم اپنے طور پر کوئی کاروائی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان علاقوں میں تانڈول کہاں کہاں موجود ہیں ان کم وقتوں میں سے اگر کوئی زبان کھول دے لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ قصور ان کا بھی نہیں میرے ذہن میں ایک اور ترقیب آئی ہے وہ کیا